السلام علیکم میں ہوں سباز بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز کا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج 23 نومبر ہے اور کل 24 نومبر ہے بروس اتوار کل پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں اپنے احتجاج کے لیے روڈوں پر آئیں گے اس وقت اسلام آباد پر عمران خان صاحب کا راج ہے وہ کس طرح وہ ایسے کہ اب پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ واحد جماعت اس وقت پھل وقت بنی ہوئی ہے جن کا لیڈر جیل میں بیٹھ کر ایک کال کرتا ہے اور پھر اسلام آباد بند ہو جاتا ہے ہم نے وہاں پر کچھ صاحبیوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد پورا بند ہو چکا ہے اور سراؤنڈنگ کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہ سب اس وقت بند ہو چکے ہیں اور اس وقت اسلام آباد اسلام آباد نہیں بلکہ کنٹینر آباد بنا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع کو احتجاج سے کیسے روکا جا سکے گا کیونکہ وزارت داخلہ جو ہے اس نے مزید نفری جو ہے وہ طلب کر لی ہے مختلف یعنی کہ سارے صوبوں سے سن پنجاب بلوجستان وغیرہ سے رینجرز بھی بلوالی ہے اور پولیس کے اہلکار بھی اضافی منگوائے ہیں کے پی کے سے اہلکار بھی منگوائے ہیں اب یہ کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ جو اہلکار آئیں گے وہ تو دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے اور وہ کافی تھکے ہوئے بھی ہوں گے ان کو یہ بھی ٹنشن ہوگی کہ وہ صحیح سلامت یہاں سے چلے جائیں کیونکہ احتجاج کے دوران کیا صورتحال ہو وہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا اور وہاں پر جو احتجاج کرنے والے لوگ ہوں گے وہ وہاں کے مقامی ہیں وہ اسلامباد کے ہیں اور قریب قرب جوار کے علاقوں سے آئیں گے اور ان کے پاس ایک موقف ہے اور ایک ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کے لیے فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہو رہے غلط فیصلے ہو رہے ہیں اور ہمارے حکوم پامال ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ملک کے جتنے بھی فیصلے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس احتجاج کرنے کا ایک نظریہ ہے اور دوسرے طرف جو سیکیورٹی اہلکار دور دراز سے تھا کہ آئیں گے ان کے پاس صرف ایک ہی نظریہ ہوگا اور ایک ہی سوچ ہوگی کہ ہم ان کو روکیں یا اپنی نوکری بچائیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے اور کیا صورتحال ہوگی وہ کچھ پتہ نہیں ہے اب ان کو کتنی دلچسپی ہوگی اس احتجاج کو روکنے میں یہ تو پھر کل کا دن بھی بتائے گا وہاں پر اس وقت تیس ہزار سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے نکلے گی وہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر کل لوگ موجود ہوں گے اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک راجہ کی حیثیت ان کی بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک کال کی ہے اور پورا جو اسلامباد ہے اور جو کابینہ ہے گورنمنٹ ہے وہ ان کے اندر ایک تھر تھری مچی ہوئی ہے آہ کیا آہ کیا آہ نواز شریف آہ یعنی کہ مسلم لیگ مون یا پیپلز پارٹی یا کوئی بھی کوئی بھی ان کا لیڈر جو ہے وہ اتنی بڑی اگر کال کرے تو کیا ان کے اندر اتنی اہلیت اور آہ کیاپیسٹی ہے ایبیلیٹی ہے کہ وہ پورا ملک بند کروا سکے نہیں آہ صرف ایک ہمارے الطاف حسین صاحب تھے جن جو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ایک کال پر کراچی پورا آہ بند ہو جاتا تھا آہ یہاں پر بات ہاتی ہے اعتماد کی اور اعتبار کی عوام کو جن کے اوپر اعتبار ہوتا ہے وہ اس کی ایک اگلی کے اشارے کو سمجھتے ہیں ایک آنکھ کے اشارے کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کی آہ خواہش کو پورا کر دیتے ہیں اب چاریس پیٹالیس سالوں سے یہ جو میں نے جن جماعتوں کا نام لیا ہے انہوں نے ملک کو صرف کھایا ہے بیچا ہے صرف اپنا دیکھا ہے عوام کا نہیں سوچا آہ کل کے احتجاج کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کے لیے اچھے فیصلے کیے جائیں کیونکہ عوام کو بنیادی سہولیات نہیں ملیں گی تو پھر کھلبلی مچے گی اور پریشانیاں آئیں گی اور معیشت تباہ ہوگی اب ہماری تو دعا یہی ہے کہ پارٹی کوئی بھی آئے حکومت میں کوئی بھی جماعت آئے چاہے وہ یہی دو تین جماعتیں ہو جو کہ چالیس سالوں سے پاکستان کو کھا رہی ہیں چاہے کوئی بھی ہو وہ آئے تو کم از کم عوام کے لیے اچھے فیصلے کریں عوام کو ان کے حکوم دے تو عوام کیوں نہ ان کا ساتھ دے گی ہمارے چینل سے فیل وقت اتنا ہی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ٹاپک کے لیے پھر کام کریں گا اللہ حافظ